السلام علیکم میں ہوں نعیم اسکری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل این اے وائز بھارت میں آئے دن خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور گھریلو تشدد کے واقعات دل دہلا دیتے ہیں اس بار ریاست مدیہ پردیش میں ایک خاتون کو بری طرح سے بے عزت کیا گیا جسے کئی لوگوں نے دیکھا اور کچھ نہ کہا بلکہ بعض افراد بے حیثی کے ساتھ اس ظلم پر مسکراتے اور اس سے لطفندوز بھی ہوتے رہے بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش میں خاتون کو مجبور کیا گیا کہ وہ شوہر کے اہل خانہ کو اپنے کندے پر اٹھا کر تین کلومیٹر تک پیدل چلے افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ مجمع میں موجود کئی لوگ خاتون کے بیچے لکڑی اور ڈنڈیاں لے کر چلتے رہے واقعی کی ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت دیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کے ساتھ موجود لوگ اسے دیرے چلنے پر مارتے اور اس سارے ظلم اور زیادتی کے عمل پر شور مجاتے ہوئے مزاگ پڑھا رہے ہیں پولیس کے مطابق اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے چار افراد کو حیرہ ست میں لے لیا گیا ہے متاثرہ خاتون کے مطابق اس نے باہمی رضا مندی سے شوہر سے اہلہ ایدی کی اختیار کر لی تھی قدشتہ روز اس کے سابقا شوہر کے گھر والے اپنے دیگر کچھ ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے اور اسے زبردستی اغوا کر لیا جس کے بعد اس ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا کر بیزد کیا اور ایک ایک فرد کو اپنے کندوں پر اٹھانے پر مجبور کرتے رہے دیکھتے رہے این اے وائس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ